اپنے ان کے اس بیان کے بعد ناصرین ایک بحث شڑ گئی ہے کہ انہوں نے برقہ پہننے والی لڑکیوں کو ابنومل کا ہے اس سے پہلے وہ سکولز میں قرآن پاک کی تعلیمات دینے کو بھی بچوں پر بوچ خرار دے چکے ہیں میں نہیں جانتی کہ اس بار پرویزہود بھائی کے کہنے کا مطلب کیا تھا لیکن ہجاب یقیناً ہمارے اسلامی کلچر کا حصہ ہے مجھے اس پر فقر ہے میں ہجاب نہیں کرتی لیکن ہجاب کرنے والوں کو کبھی بھی کسی بھی طور پر ابنوربل نہیں کہہ سکتی نہیں سمجھ سکتی اسی لیے میں آج کے شو میں یہ ہجاب پہن کر بیٹھوں گی آج کا پورا شو نازوین اس ہجاب کے ساتھ ہی کروں گی یقیناً نازوین ہجاب کرنے والی خواتین بھی اسی طرح نعمل ہوتی ہیں جیسا کہ ہجاب نہ کرنے والی اسے پہننے کے بعد نہ میرے لفظوں میں کوئی کمی آئے گی اور نہ ہی میری سوچ میں کوئی تبدیلی آئے گی میں صرف چند مثالیں دے رہی ہوں صرف چند ایسی ہزاروں نہیں لاکھوں ہوں گی کیپٹن پائلٹ شہناز لغاری وہ پہلی خاتون جو باقاعدہ ہجاب کر کے جہاز اڑاتی ہیں پچھلے سال تاریخ رقم کرنے والی فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی سے گراجویٹ گراجویشن میں اٹھارہ گولڈ میڈل حاصل کرنے والی لڑکی بھی ہجاب کرتی تھیں نسرت سہار اباسی جو اب ہجاب کرتی ہیں اور صند کے عوام کے لیے اسیملی میں آواز بھی اٹھاتی ہیں کسی طور بھی کوئی ہجاب والی لڑکی کسی سے کم تر نہیں ہے اس بات پر گفتگو مزید کرنے کے لیے مجھے جوائن کر چکی ہیں نسرت سہار اباسی صاحبہ اور ماہر تعلیم ڈاکٹر سلمہ صاحبہ آپ دونوں کو میں خوش آمدید کہوں گی پروگرام دوکر سلمہ صاحبہ